ہماری ساکھ جڑے گو ہیں پروکتہ آمانی پارٹی کے انمول جی ایک راستی پارٹی کے طور پر آپ کی موجودگی اب سنسط میں ہو گئی ہے ایسے میں کس پرکار سے شیطریہ راستیہ مسئلوں کو آپ اٹھائیں گے رکھیں گے سنسط کے سطر میں جس کی وجہ سے ایک بڑے پریورتن کو لے کر یا کس پرکار کے پریورتن کی ضرورت ہے سرکار میں رہتے ہوئے ستہ پکش کے لوگوں کو اس کے اوپر آپ دباؤ بنا سکیں انمول جی دیکھئے ہم یہ سنشت کریں گے کہ دیش کی سب سے بڑی پنچائت لوگتنطر کا سب سے بڑا مندر وہاں پہ سارتک چرچہ ہونی چاہیے وہاں پہ لوگوں کے مدوں کے بارے میں چرچہ ہونی چاہیے جس طرح سے شائنہ جی نے کہا کہ وہ بھی چرچہ میں اور سمواد میں وشواس رکھتے ہیں تو ہم یہ بھی آشا کرتے ہیں کہ پشلی بار جس طرح سے 141 سانسدوں کو انہوں نے برخاست کر دیا تھا سسپینڈ کر دیا تھا تو اگر دوبارہ سے اس طرح کا کوئی قدم اٹھائیں گے تو وہ نہ چرچہ ہو پائے گی نہ سمواد ہو پائے گا یہ درشاتہ ہے کہ لوگتنطر اور سمویدان میں انہیں وشواس ویسے بھی نہیں ہیں سب سے مہتپونڈ مدہ ہے اس دیش کے چھاتروں کا آج اس دیش میں جس طرح سے پیپر لیک ہو رہے ہیں پچھلے سات سال میں ستر ایگزامینیشن لیک ہو چکے مدھیہ پردیش میں باجپا کی سرکار ہے آٹھ سال میں اف آئی آر درج ہوئی تھی گیارہ پیپر گجرات میں لیک ہو چکے اتر پردیش سارے ہی پیپر لیک کے قصے جو ہیں وہ آخر کیوں باجپا کے ہی راجیوں میں نکل رہے ہیں کسانوں کی بات کی جائے کسانوں کو آپ نے کتنے وعدے کیے آپ نے کہا ہم ایم ایس پی کا دام دیں گے آپ نے کہا ہم آئیت اگنی کریں گے آپ نے انہیں مجبور کیا ہزار سے زیادہ کسان جو ہیں وہ آدمتیا کرنے پر مجبور ہوئے انہوں نے شہادت دینی پڑی آپ کے تین کالے قانون واپس لینے کے لیے آپ نے ایک کمیٹی کا گھٹن کیا نو مہینے بعد انہیں آشواسن دے کے کہ ایم ایس پی کا دام دیا جائے گا کیونکہ لوگ سبا چناؤ آنے والے تھے لیکن اس کمیٹی میں نہ کوئی راجستان سے تھا نہ اتر پردیش سے نہ ہریانہ سے جہاں سے پروٹیس شروع ہوئے تھے انمول جی کیونکہ جو آپ بات کہہ رہے تھے ان سارے آروپوں کے بعد میں سچ یہ ہے کہ چناؤ کے بعد ایک منڈیٹ ملا ہے انڈی اے کو نمبر ایک الگ بات ہے پر منڈیٹ ملا ہے ایسے میں جب وہ سرکار بنا چکے ہیں سرکار آگے بڑھ دے والی ہے تو کیا آمانی پارٹی بھی اس پرکار کے مددوں پر کہیں ایک سکاراتمہ نظر کرتی دکھائی پڑے گی دیکھئے دو بہت ضروری چیز شائنہ جی نے بولی ہیں جس سے کہ وہ خود آج ایکسپوز ہو گئی پہلا انہوں نے بولا کہ نیٹ کے ایکزام میں کسی طرح کا کوئی بھرشتا چار نہیں ہے پورا دیش کا یوہ چلا چلا کے بول رہا ہے آج ایڈیوکیشن منسٹر سے اور پردان منتری جی سے کہ پیپر لیک ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں نے جو اکیوز تھے انہوں نے مان لیا ہے کہ انہیں پیپر کچھ گھنٹے پہلے دے دیا گیا تھا جتنی انیمتہ ہیں جتنا بھرشتا چار اور جس طرح کا پیپر لیک کی یہ گھٹنا دیش میں ہوئی ہے نا کروڑوں لوگ اس سے گرست ہیں پہلی چیز دوسرا انہوں نے کہا کہ جب تک آروپ ثابت نہیں ہوتا تب تک کوئی دوشی نہیں ہوتا اور یہ بات کر رہی ہیں برشتا چار کی عام آدمی پارٹی کی میم پچھلے دس سال سے دوستو سے زیادہ مقدمے کیے گئے ہیں عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں پہ کہیں سی بی آئی ریڈ ہوئی ہیں ایک پیسے کا آروپ ثابت نہیں کر پائے جی انمول جی کیونکہ یہ چناؤ کے نتیجوں کے بعد سے کچھ ڈیفرنسز دکھائی پڑ رہا ہے جو سوال میں نے جب یہ ماتھیر جی سے کیا وہ ہی میں آپ سے کر رہا ہوں کیا وہ ایک کنسنسز سطر میں بھی سنسط کے پٹل پر بھی دکھائی پڑے گا تاکہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں جنتہ کے مددوں کو مخرتہ سے رکھ سکیں سرکار پر دباؤ بنا سکیں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ سمجھ کو لے کر کیا پریاس ہوگا دیکھئے پہلے میں شائنہ جی کی بات کا جواب دینا چاہوں گا اس کے بعد میرا جواب بھی دیتا ہے جب ان کو ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں کورٹ میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آخر ارون کیجریوال جی کے خلاف آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ ایک بھی پیسے کا منی ٹریل ثابت کر پائے تو یہ وہاں پہ جواب نہیں دے پاتے ان کا کیول اور کیول مقصد ہے عام آدمی پارٹی کو ختم کرنا جس میں وفل رہیں گے دوسرا آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں آپ نے پوچھا دیکھیں جب بھی دیش کے مددے اٹھیں گے جب بھی لوگوں کے مددے اٹھیں گے جب بھی عام انسان کے مددے اٹھیں گے تو مجھے لگتا ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے نیتاؤں کو دلگت راج نیتی سے اوپر اٹھ کے اس مددوں کا سمادھان نکالنے کی طرف وچار کرنا چاہیے اور اگر بہتر نیتیاں بہتر پولیسیز گورنمنٹ لاتی ہے تو ضرور اس کا سمرتن کیا جائے گا لیکن پچھلے دس سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی وعدے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے کیے وہ چاہے بیروزگاری ہٹانے کا ہو چاہے پرائیس رائیس کم کرنے کا ہو چاہے وہ کسانوں کے لیے ہو چاہے مہلاؤں کے لیے ہو کسی بھی وعدے کو پورا نہیں کر پائے اسی لیے جو چار سو پار کا ڈھول بجا رہے تھے وہ جنتہ نے فوڈ دیا اور انہیں دو سو چالیس سیٹ ملی ہیں